بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں جواد حسن جوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ہمارا آج کا ٹاپک مکعی میں جڑی بوٹی کا تداروں کا یعنی مکعی کے اگاؤں کے بعد جو جڑی بوٹیوں کا اگاؤں ہوتا ہے اس کو کس طرح مینیج کیا جائے کیمیکل ذہنوں کی مدد سے بہت سے کسان دوست ڈیلرز کی کمپنی کی نمائندوں کی کسی نے کسی چکنی چپڑی بات میں آ جاتے ہیں اور صحیح طریقے سے ویڈ منیجمنٹ یعنی جڑی بوٹی کی منیجمنٹ نہیں کر پاتے ہیں مکعی کی فصل میں جڑی بوٹی اٹھارہ سے ستر فیصد تک مکعی کی پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتی ہے اٹھارہ سے ستر فیصد تک مکعی کی پیداوار میں کمی کا باعث بن سکتی ہے جڑی بوٹی بہت بہت زیادہ مکعی کو نقصان دینے والی چیز ہے مکعی کا ایک کیڑا جیسے فول آرمی بوم کہا جاتا ہے وہ مکعی کو بہت زبردست نقصان دیتا ہے لیکن جڑی بوٹی فول آرمی بوم سے بڑا خطرہ ہے خاص کر اس سال موسمی مکعی میں جب شدید بارشیں ہوئیں زمین میں کاش سے پہلے بہت زیادہ جڑی بوٹی پیدا ہوئی ان جڑی بوٹیوں کے بیج باقیات جڑیں وہ زمین میں رہ گئیں ان کی تلفی ممکن نہیں ہو سکی جو عموماً زیادہ درجہ حرارت میں زمین کی تیاری کے وقت ہو جاتی ہے لہٰذا اس بار ہمیں اچھے مینجمنٹ پلان سے جڑی بوٹی کی تلفی کر لیں پہلے گزارش کرتا رہا ہوں ہمیشہ بجائی کے وقت پری امرجنٹس وی ڈی سائیڈ یعنی کہ پہلی جڑی بوٹی کی سپری جو بجائی سے چوبیس گھنٹے کے اندر کی جاتی ہے وہ لازمی کیا کریں اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے پودہ جب امرج کرتا ہے پیدا ہوتا ہے بڑا معصوم سا ہوتا ہے اس کی جڑ بڑی کمزور ہوتی ہے اگر آپ چوبیس گھنٹے والا سپری نہیں کریں گے جڑی بوٹی کے لیے تو پودے سے پہلے جڑ جڑی بوٹی اگاؤ کر لیں اور پودے کے جڑ کے پھیلاؤ تک اس ساری زمین میں جڑی بوٹی کی جڑ پھیل جائے گی یعنی مکعی کے پودے کو اپنے جڑ کے پھیلاؤ کے لیے یہ زمین میں جگہ ہی نہیں ملے گی چلیں یہ وقت گزر چکا اب آتے ہیں کہ مکعی کا اگاؤ ہو چکا جڑی بوٹیوں کا اگاؤ ہو رہا ہے کہیں ہو چکا کہیں ہو رہا ہے تو اس کی منیجمنٹ کیسے کی جائے سب سے پہلے ایک چیز کا خیال رکھیں کسی بھی جڑی بوٹی کے لیے کوئی بھی زہر ہے وہ فصل کو ضرور سٹریس دیتا ہے دباؤ دیتا ہے نقصان دیتا ہے ایسی کوئی زہر ابھی تک نہیں بنی جو فصل کے اوپر کر دی جائے اور فصل کو پروانا یہ ممکن نہیں کچھ زیادہ اور کچھ کم فصل کو سٹریس یا دباؤ ضرور دیتی ہمیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ فلان زہر سپریہ کر دیں مکعی کے فصل کے اوپر کر دیں مکعی کو بالکل سٹریس نہیں آئے گا اور جڑی بوٹی ختم ہو جائے گی یہ جھوٹ ہے یہ بالکل جھوٹ ہے تھوڑا یا زیادہ سٹریس ضرور آتا ہے عموماً دوست جب جڑی بوٹی کی سپریہ کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ مکعی کے پتے سفید آنا شروع ہو جاتا ہے یہ سٹریس ہے مکعی کی بڑھوتری کمزور ہو جاتی ہے یہ سٹریس ہے یہ سٹریس کس لیے آتا ہے کہ جب ہم مکعی کے پودے کے اوپر جڑی بوٹی کا سپریہ کرو ہے کچھ دوست اپنی لیبر کاؤسٹ سپریے کے اخراجات کم کرنے کے لیے سپریے میں ہی جو پیسٹی سائٹز ہیں ان میں ہی جڑی بوٹی والا سپریے ملا کے فصل کے اوپر سپریے کر رہے ہیں عموماً دوست ویٹس ایپ کرتے ہیں پکچرز بھیجتے ہیں کہ ہماری مکعی کے ساتھ یہ مشلہ ہو گیا تو میرا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اوپر جڑی بوٹی والی سپریے کی تو وہ کہتے ہیں بلکل کی ہم نے کہا جی یہ اس کا اثر ہے مکعی کی موسمی مکعی بہت شورٹ ٹائمڈ ہے یعنی کہ تھوڑے دورانے کی فصل ہے اس کو سٹریس ماتے اور خاص طور پر اس سیزن میں جب پہلے ہی موسم کی وجہ سے شدید بارشوں کی وجہ سے مکعی کی فصل سٹریس میں ہے سب سے پہلے جو ایک فارمولا جو ایک کلیا جو ایک پلے باندھنے والی چیز مکعی کے پودے کو جب تک وہ نو انچ کا نہ ہو جائے جڑی بوٹی کی سپریے مت کریں یہ نو انچ ہونا کوئی قانون نہیں ہے یہ میرے بارہ سے پندرہ سال کا تجربہ ہے نو انچ کا پودا ہوگا تو اس کی کمپل سپریے سے محفوظ رہے گی یعنی کہ ہم مکعی کی کمپل کے نیچے سپریے جڑی بوٹی کا کر سکیں گے اس لیے نو انچ کا ہونے دیں جیسے ہی نو انچ کا ہو اپنی کاؤسٹ کو مت دیکھیں اپنے اخراجات لیبر کاؤسٹ کو کنسیڈر نہ کریں وارٹر چینل اور بیڈ دونوں پر کوشش کریں الگ الگ سپریے ہو یعنی کہ جو لیبر آپ کی جو بندہ سپریے ٹینکی سے سپریے کر رہا ہے اسے کہیں کہ پودے کی کمپل کو بچائیں اور کھیلیوں میں پہلے سپریے کریں اپنا فوارہ نیچے کر کے اور پھر بیڈ پہ سپریے کریں اس سے تھوڑی سی مقدار زیادہ استعمال ہوگی زہر ہوگی لیکن ہمارا پودا محفوظ ہو جائے گا اور جڑی بوٹی کا سو فیصد نہیں تو پچانوے فیصد کنٹرول میر جائے گا یہ چیز آپ کو میں نے پہلے اس لیے تفصیل سے بتائی کہ ہمارا طریقہ سپریے کا ہمیشہ ہمیں نقصان دیتا ہے بہت سے دوستوں کو طریقہ ہی نہیں معلوم کہ جڑی بوٹی کا سپریے کرنے کا طریقہ کیا ہے انشاءاللہ اس پہ ایک ڈیمانسٹریشن ویڈیو یعنی کہ جس وقت یہ فیلڈ میں سپریے ہو رہا ہوگا تو وہاں پہ ڈیمانسٹریشن ویڈیو میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کو شیئر کر دوں گا اپلوڈ کر دوں گا تاکہ آپ دیکھ بھی سکیں اور آپ کے لئے آسانی ہو جائے حمومن دوست پوچھتے ہیں جی ایک کڑ میں مقدار کتنی کریں کوشش کیا کریں ایک کڑ کی مقدار کا تائیون نہ کریں بیس لیٹر والی ٹینکی کا پیمانہ جو ہے یعنی کہ بیس لیٹر کی ٹینکی میں کتنی زہر کی مقدار شامل کرنی چاہیے اس پر فوکس کیا کریں اور یہ مت سوچا کریں کہ ایک کڑ میں کتنی ٹینکیاں لگیں گی یہ دیکھیں کہ کتنی ٹینکیوں میں آپ کا ایک کڑ جس طرح میں نے پہلے طریقہ بتایا کہ کھیلیوں میں الگ اور بیڈ پر الگ لگ سپے کرنا ہے نیچے کر کے فوارہ تو جتنی لگ جائیں ہمیں جڑی بوٹی سے کنٹرول جائیں تھوڑی سی کاؤسٹ زیادہ ہو جائے گی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اپنی کاؤسٹ پر اتنا فوکس نہ کریں کہ وہ نقصان کا بائیس پان جائے گی اب آتے ہیں کہ کون کون سے زہر ہے جو مکعی میں موجود جڑی بوٹیوں کو تلف کرتے ہیں سب سے پہلے جو مکعی کے لیے بہترین زہر متعارف ہوا وہ اٹرازین ہے اٹرازین مکعی کی فصل کو کافی کم سٹریس دیتا لیکن اتنا کم بھی نہیں دیتا کہ اس کی کمپل پر سپری کر دیا جائے دوسرا میزر ٹرائن عموماً یہ دو زہروں کا کمبینیشن کمپنی کا نام نہیں لوں گا میرا مقصد کسی کمپنی کی مشہوری کرنا نہیں ہے صرف اپنے کسان دوستوں کو مکعی کے متعلق معلومات فرام کرنا ہے اس لیے کمپنی کا نام نہیں لوں گا اس وقت سکرین پہ آپ کی آسانی کے لیے یہ زہروں کے نام لکھے آ رہے ہیں ان کو دیکھ لیں پھر ان کی کمبینیشن بھی بتاتا ہوں یہ دو زہر عموماً اس وقت مارکیٹ میں ایک مخصوص نام سے مطارف ہیں اچھی کمپنی کا زہر لیں آٹھ سو سے ایک لیٹر کی پیکنگ میں ملتا ہے کوشش کریں ایک ٹینکی میں ایک سو اسی سی سی سے یا ایک سو اسی ایمل سے دو سو ایمل فی بیس لیٹر پانی استعمال کریں اب آپ کا ایکڑ پانچ ٹینکیوں میں کور ہوتا ہے تو بہترین ہے آپ کا ایکڑ چا ٹینکیوں میں کور ہو جاتا ہے تب بھی ٹھیک ہے اور آپ کا ایکڑ چھے ٹینکیوں میں کور ہوتا ہے یا سات میں ہوتا ہے اس کا حد متین نہیں ہے اس کی حد مقرر نہ کریں جڑی بیوٹی سے کنٹرول کس طرح ملے گا اس پر فوکس رہیں ڈیلا ایک بہت خطرناک اور ہر طرح کی ہر قسم کی ہر علاقے میں ہر زمین میں یہ پیدا ضرور ہوتا اسے مرک یا مرکی بھی کہا جاتا ہے ڈیلا بھی کہا جاتا ہے یہ بہت زیادہ ہمارے ہاں مرکی کی فصل میں ہوتا ہے ڈیلے کو ایٹرازین اور میزر ٹرائنگ کمبینیشن آپ کو بتائے اچھا کنٹرول دیتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زمین میں بہت زیادہ ڈیلا ہوتا ہے تو اس کے لیے ایک اور زہر ہے جس کا نام ہیلو سلفران ہے ہیلو سلفران دیلے پہ ان دو زہروں کے کمبینیشن سے زیادہ بہتر کنٹرول دیتا ہے لیکن ہیلو سلفران صرف ڈیلے پہ کنٹرول دیتا ہے جبکہ پہلے دو ایٹرازین اور میزر ٹرائنگ جو ہیں یہ چوڑے پتے پر بھی کنٹرول دیتے ہیں اور بہت اچھا کنٹرول دیتے ہیں اچھے طریقے سے سپریے کی جائے نو انچ کے بعد سپریے کی جائے تو کبھی امید ہے کہ وہ ایک ہی جڑی بوٹی کی سپریے آپ کی جڑی بوٹی کو تلف کر دے کیونکہ پھر بڑی تیزی سے مکعی گروہ کرتی ہے بڑھوتری کرتی ہے وہ سورج اور دھوپ اور روشنی کی ایکسیس زمین تک یعنی کہ جب وہ مکعی کا پودا تیزی سے بڑا ہوتا ہے تو وہ یوں مل جاتا ہے تو جیسے ملتا ہے تو دھوپ اور روشنی زمین تک نہیں پہنچتی اور جڑی بوٹی کا دوبارہ اگاؤ یا دوبارہ سبز ہونا مشکل ہو جاتا ہے اس لیے ایک ہی سپریے الحمدللہ انشاءاللہ ایک ہی سپریے آپ کو بہترین کنٹرول دے گا اٹرازین میزوٹرائن اکیلا سپریے کر سکتے ہیں اگر آپ کا مسئلہ ڈیلا بہت زیادہ نہیں ہے اگر آپ کو ڈیلے کا مسئلہ ہے تو اٹرازین میزوٹرائن اور ہیلو سلفران ان کے کمبینیشن بھی مارکیٹ میں شاید موجود ہیں یا یہ پہلے دو کے کمبینیشن اور ہیلو سلفران الگ سے آپ شامل کر سکتے ہیں اس کا سپریے کریں بہترین ریزرٹ ملے گا مکہی میں ایک ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے جس کا کنٹرول بہت مشکل اسے ہم سادہ زبان یا ہم زبان میں تلہ کہتے ہیں انگلیش میں اسے لون گراس کہتے ہیں ہمارے گھر کے لون میں منوہ ہوتا ہے تلہ ہوتا ہے ہم معذرت مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہیں ان سے واقف نہیں ہوں یہ بڑا خطرناک سمجھ لیں جڑی بوٹی ہے اس کی تلفی بہت مشکل ہے ابھی تک آپ کو جو میں نے کمبینیشن بتایا یا زہروں کے نام بتایا یہ سب سے کم سٹریس دینے والے زہر ہیں یہ دنیا میں مکعی کے لیے ہی متعرف ہوئے تھے یعنی کہ یہ ایکسکلوسیو ویڈی سائیڈز ہیں جو صرف مکعی میں جڑی بوٹی کی تلفی کے لیے اس لیے ان کے سٹریس بھی کافی کم ہے آپ ان کا استعمال کریں تلے کے لیے جو ایک میرا ذاتی مشاہدہ اور تجربہ ہے اگر سپری ہونے کے بعد چھے دن تک دھوپ اور روشنی اس تلے تک پہنچ رہی ہے تو پھر یہ اٹرازین اور میزر ٹرائنگ کی کمبینیشن کے سپری سے ایک بار سوک جائے گا زیادہ بڑی مکعی ہوگی سپری کیا جائے گا سپری کے بعد دھوپ اور روشنی کم پہنچے گی تو تلہ کنٹرول میں نہیں آئے گا یہ تلہ امومان پوری فیلڈ میں نہیں ہوتا جسے ہم وٹیں یا کھالا بننا کہتے ہیں وہاں پہ امومان تلہ زیادہ ہوتا ہے ایک سپری کریں اور اس کے بعد اگر آپ ضرورت محسوس کریں ڈیلا یا دوسری جڑی بوٹیاں کیلئے آپ کو دوبارہ سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی کھال وٹوں اور بنوں کے ساتھ دوبارہ سپری بھی کر سکتے ہیں یہی کمبینیشن کر سکتے ہیں اس سے کم از کم اتنا ہو جائے گا کہ مکعی توانہ ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی چار سے پانچ فٹ تک پہنچ جائے گی کر سکتے ہیں جو جڑی بوٹی ہوتی ہے اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے اور اس کا اگر بھی پانچ چار پانچ فیصد سے زیادہ نہیں ہوتا آپ کو میں نے تفصیل سے تین زہروں کا تعرف دیا یہ تین عام زہریں ہیں آسانی سے مارکیٹ سے مل جاتی ہیں سستی بھی ہیں اور موثر بھی ہیں اپنی مکعی کو جڑی بوٹیوں سے بچائیں تاکہ آپ بہترین پیداوار لے سکیں اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ جب بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کی سکرین پر نمدار ہو جائے دعاوی میں یاد رکھیں اسلام علیکم